سرینگر سٹوڈی سے براہ راست موقع پر پی ڈی پی سردر محبا مفتی ترجمان عالی سحیل بخاری سابق امیل اعجاز احمد بیر بھی موجود تھے موقع پر پی ڈی پی سرپرست نے ان کا استعبال کرتے ہوئے کہا کہ شانگس اور دوردراز علاقوں میں ان کا جو عوامی منڈیٹ حاصل ہو چکا ہے اسے کہیں نہ کہیں مقامی مسائل کو حل کیا جائیں گے ایڈوکیر خان نے اپنی مقصد تقریر میں کہا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا سیلپ رول مفتی محمد سعید اور محبا مفتی کی موجودہ قیادت سعود کشمیر سنٹرل کشمیر و شمالی کشمیر میں اچھے اور برے میں تمیز کر سکتی ہے اور ہم جان سکتے ہیں کہ ان لیٹران کی وجہ سے جمع کشمیر میں امن کی واپسی ہوئی تھی اور اسے آگے لے جانے کی زمداری ہماری ہوگی واضح ہے کہ سعود کشمیر میں اسی کانشونسی سے پیر منصور اور اسے قبل پیر حسین پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ امیل اے اور وزری مملکت بھی رہے تھے پیر حسین صاحب لیکن اس کے بعد پانچ اگس کی تاریخ بدلنے کے بعد انہوں نے بھی اپنے اوراق پلٹ لیے اور پیپلز کانفرنس میں پیر منصور نے شرکت اختیار کی جبکہ پیر حسین نے نیشنل کانفرنس کا دامن تھاما اسی طرح کے حقباری بیانات میں یہ بھی آیا ہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آئندہ کچھ دنوں میں بڑی اہم جگہوں سے اپنے اپنے آنے والے اسمبری امیدواروں کا اعلان کر سکتی ہے کانشونسی انچارج کے طور پر بیروا اور کئی ایک علاقوں میں کل ہی کئی ناموں پر مہر ثبت کر دی گئی ہے اس موقع پر پارٹی ریڈا نے تمام پارٹی کارکنوں کا خیر مقدم کیا ناظرین آج شبہ سے گلستان نیوز نیٹورک پر ایک